اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو نادیا's کچھن تو آج آپ کے لئے بن رہی ہے کچھے آم کی چٹنی تو آم تو میں لائی تھی اچار کے لئے لیکن وہ تھوڑے مٹھے مکلے اس طرح سے کچھے نہیں ہیں اس کا اچار ڈالا جائے تو میں نے کہا چلیں اس کی چٹنی اور شربت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ جی تقریباً 3 کلو آم ہے آدھے میں چٹنی میں استعمال کروں گی آدھے میں شربت کے لئے استعمال کروں گی تو چلیں جی چٹنی کے لئے میں نے پین رکھ لیا ہے اس میں ڈالیں گے زیرا 1 ٹیبل سپون آئل ہمارا چلا گیا ساتھ ہی اس میں 1 ٹیبل سپون لسن اور 1 ٹی سپون اس میں سونک جائے گی یہ میں نے موٹی موٹی کوٹ کے لسن کے ساتھ رکھ لیتی تو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا بہت مزے کی یہ چٹنی بنتی ہے ضرور آپ نے بھی ٹرائے کرنی ہے ساتھ ہی اس میں جائے گا 4 ٹی سپون جنجر پاؤڈر ہے یہ میرا ہوم میڈ ہے 1 ٹی سپون اس میں نمک جائے گا نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون اس میں جائے گا لال مرش کا پاؤڈر آم ڈالیں گے اس میں ساتھ ہی اس میں جائیں گی جی ہری مرچیں ہیں 6 سے 7 عدد میرے پاس چھوٹی والی تھی تو باہر بیٹے نے گھاڑی ڈراؤپ کروائی ہے کار شو ہے اس میں جانے کے لیے تو بہت خوش ہے وہ پانی میں نے ڈال دیا ہے اس میں آدھا گلاس سے بھی کم ہے تھوڑا سے اس کو پکا لیں گے ایک کبالہ نے تک بہت مزے کی یہ چٹنی بنتی ہے اس طرح سے پکانے کے ساتھ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اسے کافی دن تک رکھ سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں ورنہ آپ اسے سب کچھ بلینڈر میں بھی ڈال کے اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے اس کا لائف ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا میں اس میں سرکہ ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون ہلکا سا اس کو نرم ہونے تک ہم پکا لیں گے ساتھ ہم اس میں دھنیا پودینہ ڈال دیں گے دھنیا پودینہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مزید نہیں پکانا آپ نے اس کا چولہ کر دینا ہے بن اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور چولے کو کریں گے بن دھنیا پودینے کو اچھی طرح سے دھول لینا ہے میری فیملی میں یہ بہت پسند کی جاتی ہے میرے ہزبینڈ کو بہت پسند ہے سپیشلی تو یہ ان کے لئے ہی بن رہی ہے تو چولے کو ہم نے بند کر دیا ہے بہت گرمی ہے آپ کے لئے یہ ویڈیوز بنای جاتی ہیں ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں کچھے آم جو ہم نے چٹنی کے لئے پکائے ہیں یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے بلینڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں شگر جائے گی بچے ہوئے آم بھی ہم اس میں واپس سے ڈال دیں گے اور ہم اسے پھر ایک بار بلینڈ کریں گے سرکہ نہ ہو تو آپ اس میں لیمنڈ جوز بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کی چٹنی جڑی خراب نہ ہو ون ٹیبل سپون ہی چینی ہم نے ڈالی ہے آدھی ہم نے پہلے ڈال دی تھی آدھی ہم پاد میں ڈالیں یہ جی ہماری مزے دار سی کچھے آم کی چٹنی تیار ہو چکی ہے آپ اسے دو ہفتے کے لئے ارام سے پریج میں رکھ سکتے ہیں میں مان آپ سے ضرور اس کی ریسپی پوچھیں گے یہ لیں جی ہمارے آج کی ریسپی ہوئی مکمل آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی میں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیا کریں ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں ہماری محنت ہماری کوشش آپ کو کیسی لگتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنی بہن کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ حافظ